بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ابتدا میں تو وہی باتیں ہوں گی جو ہم پچھلی دفعہ ویسے کر چکے ہیں ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں جو قواعد سے ناہف کے ان کو اجمال سے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا پھر بھی ایک ترتیب کیونکہ مل جائے گی اور ایک کتاب شروع کر رہے ہیں تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کتاب میں یہ ہے کہ جیسے فردن فردن ایک ایک شے کو بتایا ہوا ہے کہ جیسے فیل لے ماضی تو خیر آپ کیسے کیا جاتا جبڑے میں عمر کو کیسے آپ دیتے ہیں مزارے کو پھر اسی طرح اسما کی جو مختلف انبائے کہ اس میں مقتور ہوگا تو اس کو کیسے ٹویٹ کریں گے مسننہ کو کیسے جمع مذکر سالم ہو تو اگرچہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہوگی لیکن کچھ چیزیں یقین نہیں بھی آتے ہیں پھر اسی طرح جملوں کا عراب جو نے جس ترتیب سے لے کے چلتے ہیں تو اسی طرح اس کو پڑھتے ہیں انشاءالکہ اس کے علاوہ آپ بتا رہے تھے سورہ نمل ہم نے پڑھ گئی تھی جی استاد مصر تو بس اس کو شروع کرتے ہیں پھر بھوڑا یہ پڑھ کے اس کے حاصل در دور پڑھ جاتے ہیں جی کس نے پڑھنا ہے کوئی بھی نہیں آگے پڑھ رہا یہ بھلا میں پڑھ لیتا ہوں اس کو بزر آپ بتا دیجئے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے شروع میں جو عمومی تعریفات ہیں عراب کی اور عامل کیا ہوتا ہے معمول کیا اور عمل اس پہ بات ہے تعددد آرہا ان نحات کی تعریف عراب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ اکٹھ تک کیا گیا ہے حویوں نے جو عراب کی تعریف کی گئی ہے نہیں اکٹھے کے معنی میں تو نہیں تعددد یقینہ گیا ہے جو نحویوں کی آرہا ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے عراب کی تعریف یعنی عراب کو کئی طرح سا فَمِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَ الْعَرَابِ بِيَنَّهُ بَيَانُمْ مَا لِلْكَلِيمَةَ وِلْجُمْلَةَ مِنْ دَوْرْ لُغَوِي یہ جملے کا جو بیان ہے وہ عراب ہے عَوْ مِنْ قِیمَنْ اَحْوِيَةَ یا یہ کہ اس کی گرمیٹیکل سگنفیکنس کیا ہے اس کی قوائد میں اہمیت کیا ہے کسی لفظ کی یہ جملے کیا ہے اس کو آگے ہوں ایکزیمپلز میں ایکسٹرین کر رہے ہیں کہ کونیہا مُسْنَدَنْ اِلَئِي یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ کونیہا جیسے وہ بنی ہے مُسْنَدْ اِلَئِي جیسے وہ بن جائے ہاں جیسے اس کا ہونا کون یہ وہی کانا یکونو کا مستر ہے جیسا کہ کسی لفظ کا مُسْنَدْ اِلَئِي ہونا یا مُزَافِلِ ہونا یا فائل یا مفہول یا حال یا اس کے علاوہ مِنَ الْوَظَائِف اللَّتِي تُعَدِّيهَا الْكَلِمَاتِ دِمْنَ الْجُمَل یا اس کے علاوہ اور وزائف وزائف کس بانی میں وہ کام کام اس کا جو کام ہے یا رول ہے جو بھی جو وہ ادا کرتا ہے بلکل صحیح جملوں میں یعنی جملوں میں الفاظ جو بھی مختلف رولز ادا کرتے ہیں کچھ انہوں نے گنوا دیئے جسے مُسْنَدْ اِلَئِمُزَافِ کے لئے اس کے علاوہ اور بھی جتنے رولز ہو سکتے تو اگر ہم کسی لفظ کو یا جملے کو اس پہلو سے دیکھیں کہ وہ یوز ہوا ہے کسی ایک مکمل جملے میں تو اس کا رول کیا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی مطلب معروف تعریف تو یہی ہے تو ایک اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہے یہ تو الفاظ کی بات کر لیتے ہیں وَكَذَلِكْ مَا تُعَدِّهِ الْجُمَلْ ذِمْنَ الْقَلَامَ تَعِذَا اسی طرح کسی کلام کے اندر جملے جو مانی جملے جو مختلف ادا کرتا ہے نہیں ایک تو ہے نا اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کسی جملے کے اندر مختلف الفاظ کا رول کیا ہے یہ ہے جو یہ والی بات ہے الوظائف اللتی تو ادیہ الْقَلِبَات اسی طرح وہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے کلام میں بعض دفعے ہوتا ہے کہ جملے بھی اپنا ایراب دکھتے یعنی سم ٹائم ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پورا جملہ جو ہے وہ فائل کی حصیت سے بجوا ہوتا ہے یا مقتدہ کبھی پورے جملے کی صورت میں ہوتا ہے یا خبر جو ہے وہ مکمل جملہ ہوتی ہے لفظ نہیں ہوتا اس طرح کی جملے پڑے ہوں گے نا اپنی بھی ساتھیں جی افتاز تو اس سنس میں کہہ رہے ہیں کہ جملے جو ہیں وہ پورے کلام میں کیا رول پلے کر رہے ہیں تو وہ جملوں کا ایراب کہلائے گا اور اسی طرح جب لفظوں پر غور کریں گے اس پہلو سے کوئی لفظوں کا ایراب ہوتا تو ایراب جیسے کلمات کا ہے اسی طرح کچھ جملے بھی ہوتے ہیں جن کا ایراب ہوتا ہے ایک یہ ڈیفینیشن ہے ایک ہے یہ بہت مشہور اور عام ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ایراب کس چیز کا نام ہے تغییر الحرکات حرکات کی تغییر کا ٹھیک ہے اللہ تی فی آواخری کلمات سے ٹھیک ہے جو کلمہ کے آخر میں جو کلمہ کے آخر میں یس بلکل ٹھیک لاختلاف العوامل الداخل علیہا جو عوامل ان پر داخل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہاں ان کے اختلاف یعنی ہاں ان کے چینج ہونے کی وجہ سے کیونکہ عوامل بدلتے ہیں اس وجہ سے ان کی حرکات الفاظ کی بدلتے ہیں وَهَذَا مَا يُسَمَّا بِالْعَعْرَابِ الْمَعْنَوِي اسے ہم اعرابِ مَعْنَوِي کہتے ہیں یہ جو ڈیفینیشن ہے اس جملے کے معنی پر غور کرتے ہیں یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے چونکہ معنی بدلتا ہے جب کسی لفظ کا اوور آل پورے جملے میں اس کے مطابق اس کی حرکات بدلتے ہیں اس لئے اسے اعرابِ مَعْنَوِي کہتے ہیں کیونکہ عوامل کا تعلق معنی سے بڑھتا ہے کہ اگر ایک لفظ فائل ہے یا مفہول ہے تو عامل بدلنے سے جو حرکات آرہی ہیں اس پہلو سے اگر ڈیفین کریں گے تو گویاں معنی کو دیکھتے ہوئے ڈیفین کریں وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَا أَنَّ الْعَعْرَابِ هُوَ أَثَرْ يَجْلِبُهُ الْعَامِلْ فِي آخِرِ الْقَلِبَا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عراب وہ اثر ہیں جو عامل لاتا ہے یجلب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کلمے کے آخر اور اس تعریف میں غالب کیا ہے الْعَعْرَابِ اللَّفْزِ اس تعریف میں نہیں عوامل کے بدلنے کو اہمیت نہیں دی جاری اس کے بدلنے سے جو اثر واقع ہو رہا ہے اسے زیادہ اہمیت دی جاری ہے یہ نظر آ رہا ہے بارال ایک جیسی باتی ہے کہ اتنا فرق نہیں ہے ان سب میں وَاسْتِنادًا إِلَى الْعَرَاءِ السَّابِقَةِ پچھلی جو آ رہا ہیں ان استناد کرتے ہوئے یعنی ان کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فَالْحَرَكَاتِ یہ جو حرکات ہیں الْفَتْحَ وَالْضَمَّ وَالْكَسْرَ وَالْسُكُونَ اِمَّا أَن تَكُونَ دَلَائِلَ عَلَى الْعَرَابِ یا تو یہ حرکات کیا ہیں عراب کی عراب کے لئے دلیل ہے نا یعنی اس کے لئے علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہمیں حرکاتی سے عراب کا پکچھلتا وَإِمَّا أَن تَكُونَ هِيَ الْعَرَابِ یا دوسرے لوگوں کی رائے میں یہ حرکات جو چینج ہو رہی ہے یہ یہی ہے جسم عراب کے یہ خودی عراب خیر وَهُنَاكَ ثَلَاثَةُ عَنَاصِرَ اَسَاسِيَا فِي تَكْوِينَ الْجُمْلَةِ مُفِيدَ وَعْمَلِيَتْ اَعْرَابِهَا یہاں کیا کہہ رہی ہے تین بنیادی اناثر ہیں مفید جملے کے بنانے میں اور اس میں جو عراب کیا پروسس ہے عراب کیا کام کرنے میں یہ وہی فیل فائل اور مفول والی ہے ہاں صحیح لیکن فیل فائل مفول تو اس کی صرف ایک مثال ہوگی نا وہ یعنی اوورال وہ صرف جگہوں پر اپلائے نہیں ہوگا وہ اس کی ایک مثال ہے لیکن جو عمومی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تین اناثر ہیں جو جملہ بناتے ہیں یا جس کی وجہ سے عراب کام کرتا ہے ایک عامل ہے معبود اور عامل عامل کسے کہتے ہیں کام کرنے والا جس پہ رفع آ جائے یا رفع آ جائے نہیں یحدث یہ نکالنے کے ماننے میں یحدث نکالنے کے ماننے میں یہ وہ سنوٹا ہے ہاں جو پیدا کرتا ہے یعنی عامل وہ ہے جو رفع نس جزن یا جر لاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پیدا کرنے کے ماننے میں وہی جو جو نہیں ہے کوئی چیز نئی بناتا ہے عامل وہ ہے جو رفع نس جزن یا جر میں سے کوئی اعراب داتا ہے جس کی وجہ سے کوئی اعراب داتا ہے اور عوامل کون سے ہوتے ہیں یا الفیل او شب فیل پہلا یا شب فیل جیسا شب فیل اب کیا ہوتے ہیں اسم الفاعل واسم المخول والمصدر واسم التغذیل وصفہ المشبہ واسم الفیل اسم الفیل ٹھیک ہے اب وہ آگے خود ہی ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے فیل کے شب کیوں کہا ہے یا اس میں ہم نے اسے شامل کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے وَكُلُّهَ تَعْمِل فِي مَا يَلِيهَا عَمَلَ الْفِي لِيهَا اس کا کیا مطلب ہے مَا يَلِيهَا مَا يَلِيهَا مطلب ہے جو بات میں آ رہا ہے جی جی یہ سب یہ سب عمل کرتے ہیں یہ سب عمل کرتے ہیں جیسا کہ فیل عمل کرتا ہے ہاں بلکل یہ سب وہی عمل کرتے ہیں جو فیل اپنے بات والوں پر عمل کرتے ہیں بلکل صحیح یعنی فیل اپنے بات والے لفظ پر جو کرے گا مطلب کچھ لفظ اس کے بعد جو آ رہے ہیں وہ فائل ہوگا کوئی لفظ جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ اس کو مفہول بنائے گا جیسے فیل عمل کرتا ہے کہ فائل کو رفع دے رہا ہے یا مفہول کو نصب دے رہا ہے اسی طرح یہ جو شبہ فیل ہیں یہ بھی کسی لفظ کو رفع دیں گے فائل بناتے ہوئے اور کسی لفظ کو مفہول دیں گے نصب دیں گے مفہول بناتے ہوئے وَمِنَ الْأَوَامِلْ اَيْضًا الْأَحْرُفُ الَّتِي تَرْفَعُ الْمُبْتَدَى وَتَنْسِبُ الْخَبَرِ اسی طرح عوامل میں سے حروف ہیں وہ حروف ہیں جو کہ دیتے ہیں مبتدہ کو مبتدہ ورفاق اور رفاق دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں ٹھیک ہے کون سے حروف ہیں یہ یہ وہیں جو کانا و اخواتو ہو اور وہ دوسرے مشبہ بالفعل نہیں نہیں دوبارہ دیکھیں مشبہ بالفعل میں تو اپوزیٹ ہوتا ہے وہ اتدار کو رفا دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں کوئی مثال نہیں کانا و اخوات نہیں کانا و اخوات کانا و اخوات حروف نہیں ہیں وہ افعال ہیں اس میں ما آتا ہے ماہ حجازیہ جسے کہتے ہیں یا لا جو نفی کے لیے نہیں ماہ استعمال کرتے ہیں ماہ والا ماہ اور لا بالکل جو لیسہ کے مشابہ ہوتے ہیں ماہ المشبہ بھی لیسہ سے بالکل وہ دونوں جو ہیں وہ مقتدہ کو رفا دیتے ہیں اور خبر کو نصب اسی طرح وہ حروف الجر والحروف جر بھی چونکہ اعراب لاتا نا سپیسیفک والمضاف والمضاف کی وجہ سے کیا اعراب آئے گا اگلے لفظ سے جر آجاتی ہے جر آئے گی نا مضاف کے ساتھ جوڑی بھی چیز ہے مضاف کی دیتا ہے ٹھیک ہے والمقتدہ والنواسب والجوازم یہ نواسب و جوازم جو بات دوری ہے یہ فعل مزارک ٹھیک ہے والحروف اللتی تنصب المقتدہ وطرفہ الخبر یہ کونسے حروف ہیں یہ انہا واخواتی یہ انہا واخواتی وہی جو آپ بالکل جو آپ کہہ رہے تھے بھی حروف جو ہیں کیا کہہ رہے تھے حروف مشبہ بالفیل اچھا دوسرا ہے معمول وَهُوَ مَا يَتَغَيَّرَ آخِرُكُ بِرَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ اَوْ جَزْمٍ اَوْ جَرْ بِتَأْثِيرِ الْعَامِلْ فِي معمول کو کیا کہہ رہے کیا ہوتا ہے جس میں تبدیلی آتی ہے جس کے آخری حصے میں تبدیلی آتی ہے تبدیلی رفع نَصْب جَزْم جَرْ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور تبدیلی آتی کیوں کیوں ہے وہ کون سے ہیں فَعِلْ وَنَائِبُ الْفَعِلْ وَالْمُؤْتَدَى وَخَبَرُوْ وَاسْمُ الْفَعْلِ النَّاقِس وَخَبَرُوْ یہ فعل ناقِس کیا ہوتا ہے افعال ناقِس ہے کانا وَسَارَ وَسْبَرِ یہ بہلے اس میں تین گروپ سے ایک تو کانا وَاخَوَات ہے دوسرا کادا وَاخَوَات اور تیسرا ہوتے ہیں زنَّا وَاخَوَات یہ تینوں افعالیں آپ کے ساتھ ہیں کانا وَاخَوَات کادا وَاخَوَات اور زنَّا وَاخَوَات لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں استعمال کرتے ہیں وہی کانا وَاخَوَات جس میں کانا سارا اسبہ وَغیرہ چَوَسْمُ اِنَّا وَاخَوَاتِهَا وَأَخْبَارُوْهَا یہ تو ابھی بات ہوئی تھی اسی طرح وَالْمَفَعِلْ قُلُّهَا مفعیل سے کیا مراد ہے جو مفعیل ہے سمسل وہ بھی سے معمول ہیں وَالْحَال وَالْتَمْيِّز وَالْمُسْتَثْنَ وَالْمُضَافِ الْي وَالْفَعْلُ الْمُضَارِ وَالْأَسْمَا یعنی باقی سارے اسما ما عدا اسم الفیل سوائے اسم الفیل کیونکہ اسم الفیل آمل ہے وہ معمول ہے ٹھیک ہے اسم الفیل کو فیل کی طرح کا عمل کرے گا ابھی انہوں نے پہلے ایکسلیم کیا تھا وَهُنَاكَ الْمَعْمُولِ بِالْتَبْعِيَةِ وَهُوَا مَا يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَامِلِ بِوَاسِطَةِ مَتْبُوعِ اس کا کیا مطلب ہے المعمول بِالْتَبْعِيَةِ وہ جو پیروی کرتی ہے نا اس کے پیچھے چلتی ہے بالکل صحیح تو کچھ لفظیں جو کسی اور لفظ کی اتباع کرتے میں ان میں عمل ہو رہا ہوتا ہے عامل ان میں اثر کرتا ہے بِوَاسِطَةِ مَتْبُوعِ مَتْبُوع کسے کہتے ہیں جس کی اتباع کرتے ہیں جس کی پیروی کیجئے بالکل ٹھیک ہے تو یہ لفظ جس کو فالو کرتے ہیں عامل اس لفظ کے ذریعے ان پر اثر ہوتا ہے جیسے ناعت وَتْتَوْقِيد توقید کی کوئی مثال دیجئے گا سر اس میں لفظی بھی تاقید ہوتی ہے اور لفظی تاقید اس میں لفظ کو دورائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور مانوی تاقید کے لیے کون سے لفظ ہوتے ہیں اس میں سر یہ کلون کل جمیون ٹھیک ہے بالکل صحیح صحیح اچھا وَالْبَدْل وَالْعَطْض یہ چار ہیں جو طوابے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں طبیعت کے ذریعے ان پر عمل ہوتا ہے آخری چیز ہے الْعَمِل اَيْا الْعِرَاب عمل خود اعراب ہی کو کہا جاتا ہے یہ ائی کا کیا مطلب ہوتا ہے اکثر یہ عربی کتابوں میں آتا ہے ائی اَيْا الْعِرَاب یعنی کسی کو یس یعنی یہ مضبط کسی چیز کو ایکسپنین کرنے کے لیے جیسے ہم یعنی بولتے ہیں تو عربی میں ائی ائی کلمہ تفسیر کہتے ہیں جب کسی شہ کو ایکسپنین کرنا ہو تو آپ یہ لفظ بولتے ہیں الْعَمِل اَيْا الْعِرَاب عمل یعنی اعراب اس میں یا ساکن ہوتا ہے ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے نا ائی اس سے کنفیوز نہیں کرنا وہ کیا ہوتا ہے ائی وہ تو سوالیا ہوتا ہے کون سا کون سا کون سا ٹھیک اچھا عمل جو ہے وہ ائرابی کو کہتے ہیں وَهُوَ الْأَثَرَ الْحَاسِلْ بِتَأْثِیرِ الْعَامِلِ یہ وہ اثر ہے جو عامل کی تاثیر سے ہوتا ہے یعنی جو چیز عامل کی تاثیر سے واقع ہوتی ہے اسے عمل کہتے ہیں یا اسے ائراب اور یہ کیا ہو سکتے ہیں مِن رَفْعٍ او نَصْبٍ او جرٍ او جز ان چاروں جو ائراب ہیں ان میں سے کچھ بھی آمن ہو سکتا وَالْعَرَابِ ثَلَاثَةُ اَقْسَامِ لَوْزِ الْعَرَابِ فِيهِ يَتَعْلَقِ بِآخِرِ الْكَلِمَةِ وَيَكُونُ الشَّكْلِ فِيهِ وَابِحًا مثل يَكْتُبُ التِّلْمِيذِ یہ میرا خیر آسان ہے سمجھ گئے ان میں سے اعرابِ لفزی میں اعرابِ لفزی میں نظر آ رہا ہوتا ہے یکتُبُ جیسے یکتُبُ تِلْمِيذِ کو بے ایکسکلین کر رہے ہیں کہ اس میں دونوں لفزوں میں اعراب لفزی ہے یکتُبُ فَيْلُ الْمُدَارِ مَرْفُو وَعْلَامَةُ رَفْبِهِ اَبْغَمَّ اَبْظَاهِرَا فِي آخری یہ زمّہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لفزی ہے اسی طرح اَبْتِلْمِيذُ فَعِلْ مَرْفُو وَعْلَامَةُ رَقِّهِ اَبْغَمَّ اَبْغَاهِرَا فِي آخری ٹھیک ہے تو یہ جو یکتُبُ اور اَبْتِلْمِيذُ ان دونوں کا جو اعرابی لفزی ہے جس میں غیر جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیں دکھتا ہے دوسرا ہے اعراب تقدیری اَبْتِلَقِهِ يَتَعْلَقْ اس میں واضح نہیں ہوتی مقدر ہوتی مقدر یعنی اَبْتِلْمِيذُ 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 اسے ہم جیسے بلکل اس میں اسے ہم خود سمجھتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے يَمْشِ الْفَتَعَةِ اب اس کو نیچے انہوں نے اعراب کر کے دکھایا ہے کہ يَمْشِ فَالْمُزَارِ مَرْفُو وَعْلَامَةُ رَفْعِهِ الضَمَّةَ الْمُقَدَّرَةِ ٹھیک ہے ہے يَمْشِ مَرْفُو لیکن اس پہ ضمّا نظر تو نہیں آ رہا نا الضمّا مقدر ہے اس کو اکسپین بھی کریں گے کہ کیوں مقدر ہے الضمّا المقدر عَلَى الْيَا لِلْثِقِلِ کیوں مقدر ہے کیونکہ يَا پہ ضمّا ثقیل ہے نا يَمْشِیو اس لیے اس کو نہیں بول گئے یہ والا جو عراب ہے اس طرح کے لفظوں کا یہ عراب تقدیری ہے جس میں عراب ظاہر نہیں ہوگا کسی بجے سے اسی طرح لیکن یہ ضمّا نظر نہیں آ رہا فتح پہ ہمیں کیونکہ یہ ضمّا مقدر ہے عَلِف پہ کیوں لِلْتَعْذُرُ اس کا کیا مطلب ہے تازور عُذر سے نا کیونکہ عَلِف مازدور ہے عَلِف کوئی حرکت نہیں لے سکتا زبر زیر پیش اس پہ نہیں آ سکتا تو عَلِف کیونکہ حرکت سے مازدور ہے اس لیے اس پہ کوئی حرکت نہیں لارے تیسرہ عراب ہوتا ہے مَحَلِّ وَلْعِرَاب فِهِ يَتَعْلَقْ بِجَمِعِ الْكَلِمَةِ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے فرق کیا لفظی اور تقدیری اور محلی میں لفظی اور تقدیری دونوں میں عراب کا جو تعلق ہے وہ لفظ کے آخر سے ہے محلی میں لفظ کے آخر سے نہیں ہے پورے لفظ سے اس کا تعلق لئنہا تکون بی کامیلیہا کیونکہ وہ پورا لفظ پورے کا پورا تی محلی ذالک الْعِرَاب لَا آخریہا فَقَد تو یہ پورا لفظ جو بھی عراب ہونا چاہیے اس کے محل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ عراب محلی میں کسی وجہ سے عراب ظاہر نہ ہوا یہ بلکہ لفظ ایسا ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے پورا کہ جس پہ آپ لا ہی نہیں سکتے عراب نا اس لئے وہ پورا لفظ سمجھا جاتا ہے جیسے اب طالبات لن یلعبنا تو اس میں طالبات جو ہے یہ تو ایراب لفظی ہے نیچے جو یلعبنا ہے نا اس کو بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایراب محلی ہے جیسے لِتصالِهِ بِنُونِ الْإِنَاسِ کیونکہ انہوں نے نسوا کے ساتھ آ رہے تو یہ مبنی ہے وَهُوَ فِي مَحَلِّ نَسْبِ لِن لِن کی وجہ سے یہ لعبنا منصوب ہے لیکن وہ مبنی ہے نا جس لئے وہ پورے کا بورا لفظ فِي مَحَلِّ نَسْبِ کہہ لائے ٹھیک ہے تو یہ تعریفات تھیں بس آجتنا یہ کلس تشکلی ہے دوبارہ سمجھا دے اپنے الفاظ میں کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ارابت لفظی ہے یا ارابت تقدیری ہے اس میں تو اراب کا تعلق ہے لفظ کے آخری حصے سے کیونکہ فرض کہنے ایک لفظ اگر فائل بن رہا ہے کہ وہی لفظ دوسرے جو میں مفہول ہیں یا وہ مضافل ہیں کسی جگہ تو چینج کہا آتا ہے چینج اس کے آخری پارٹ میں آتا اس لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ اراب جو یہاں ہے یعنی جو تغیر ہے وہ لفظ کے آخر میں ہے لیکن جو مبنی اسما ہوتے یا جو افعال مبنی ہیں یا جو مکمل جملے کا اراب ہم تبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تغیر واتیں ہو رہا ہے یہ اس کے آخر میں ہو رہا ہے وہ تو لفظ ہوتا ہی کیونکہ مبنی ہے تو ہم بیسیکلی اس پورے لفظ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسے تو یہ لفظ اراب نہیں لے رہا لیکن یہ جس جگہ میں یوز ہوا ہے اگر اس کی جگہ کوئی مورب لفظ آتا تو اس کا اراب یہ ہوتا تو یہ بیسیکلی صرف ایک وہ آپ کہلیں کہ کمپیریزن ڈرو کرنے کے ایکسسائز ہوتی ہے جو مبنی اسما کو یا کلمات کو اراب دیتے ہیں کہ یہ لفظ رفع کے محل میں یا نصب کے محل میں تو وہ لفظ تو اراب نہیں لے رہا ہوتا ہم صرف اپنی سمجھ کی آسانی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے جملے میں جو مختلف الفاظ ہیں تو ہر لفظ کا فرنکشن کیا ہے تو اس لیے ہم جیسے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو فائل ہے یہ مبنی ہے لیکن یہ چونکہ فائل ہے اس لیے یہ رفع کے محل میں آیا ہے اب یہاں صرف ہم اس کا انڈ والا پوزشن ڈسکرپری کریں پورے کا پورا لفظ کریں ٹھیک ہے چونکہ وہ لفظ ایتا نہیں ہے نا کہ جو صرف انڈ سے چینج ہوتا وہ لفظ چینج ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے بیسیکلی ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض کریں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ آیا تو بیسیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حازہ جو ہے یہ پورے کا پورا لفظ یہ رفع کے محل میں اس میں صرف علف کی میں بات نہیں کرتا ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی اس میں زاہری ہے راب میں تقدیری میں اور محلی میں لیکن اگین وہی کہ یہ بس اس کا کوئی پریکٹیکلی کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے اس سے مطلب فنکشنلی تو ایک ہی جیسے یہ تو اس کو بیان کرنے کا آپ جب اس چیز کو ڈیفائن کریں گے تو آپ مختلف رکھیں گے اس سے لیکن یہ تھیریکٹیکل بات ہے فرقٹیکلی تو آپ نہ بھی کہیں یہ تو تو ترکنی پڑتا جزاک اللہ خیر استاد چلیں بہتر ہے پھر انشاءاللہ کل اس میں وہ آگے آئے گا اراب افعال خمسہ کا وہ پڑھیں گے اس کو ایک دفعہ خود بھی ریٹ کرائیے گا ٹھیک ہے بلکہ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پڑھ کے آنا ہے افعال خمسہ چکہ پہلے بھی پڑھیں گے آپ لوگ ایسا کیجئے جو اگلی تین فصول ہے نا وہ پڑھائیے گا فیل سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے الفصل ارابی تک یہ مطلب کل پڑھائیے گا بس اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے اگر اس میں کوئی مشکل تو اور اس میں یہ والا جو پورشن ہے اس کو ضرور پڑھئے گا جو جیسے جو جملے انہوں نے given ہوتے ہیں نا دیئے ہوتے ہیں examples کے طور پر تو اس کو اراب اس کا کرتے کیسے ہیں اس سے انشاءاللہ نمجھ آئے گا کہ کسی بھی جملے میں ہم اس کا جب analysis کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے اب ہمیں سورہ تو نمل کر نہیں اچھا چلیں میں اس میں آپ سے چیزیں ہاں کچھ پوچھ لیتا ہوں جیسے جیسے توسین ہے یہ تو حروف مقتدات ہے چونکہ مکمل کلام نہیں ہے جس میں کوئی اسناد ہو تو اس کا تو اراب نہیں ہے دل کا آیات دل کا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے یہ مبنی ہے مبنی ہے ٹھیک ہے اور یہ تو آپ نے اس کا سر والا پہلو بتا دیا اور ناہف کے اعتبار سے یہ جملے میں کیا بن رہا ہے مبتدہ مبتدہ ٹھیک ہے وہ یہ مبتدہ ہے اور رفع کے محل صحیح آیات کیا ہے آیات اس کی حبر اور ٹھیک ہے آیت جمع ہے خبر ہے اور رفع کے اور رفع کے رفع ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور رفع کی رفع حالت میں ٹھیک ہے علامت کیا ہے رفع کی زمہ زمہ ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ مضاف نہیں مضاف مضاف تو ہے مضاف ہے لیکن اس میں جب اعراب یعنی ڈسکس کرتے ہیں جملے میں تو جو اس کا میجر فنکشن نے وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خبر آیات وہ آگے جب اگلے لفظ کو دیکھیں گے تو وہاں ٹلیئر ہو جائے گا کہ یہ وہ بھی ہے آیات مضاف دیارہ اچھا جی آمینہ القرآن مارفہ ال کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن نہ آپ میں بتائیں جملے میں کیا ہے آپ لوگ سرفی تحلیل تو کر چکے ہیں جو مجھے جہاں تک پتا ہے جو انس سب سے میری بات پہ تھی وہ اپنے لازس سمیسٹر سرفی تحلیل کی ہے جو کسی لفظ کا مادہ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے نا جی اس کلاس میں نہیں تھی اصل میں ڈراب کر دیا تھا میں نے تو میرا کافی جو تعلیلات کا وہ رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں فوکس پہلے جملے پہ رکھیں سب سے پہلے یہ ایکسپلین کریں کہ اس میں جملے میں ہے کیا جیسے آمین اس کو مطلب کانسلیٹ کریں اس پوشن کو صرف سل کا آیات القرآنی کیا ترجمہ کریں یہ آیات ہے قرآن کی یہ آیات ہے قرآن کی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس میں تلکہ تو انہوں نے بتا دیا وہ مبتدہ ہے آیات خبر یہ آیات القرآن اس جملے میں کیا رول ہے اس لفظ کا کیا بن رہا ہے ترجمہ سی دیکھ مبتدہ 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 تو وہ ہوتا جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو تلکہ ہے یہ اس کی یعنی قرآن کی ہاں تو ہاں جی وقا سب جی جی وقا سب آپ بتائی یہ مضافلے ہے حالت جرمی آیات مضافلہ ہے اور اس کے بعد کتاب مضافلے نہیں بس ایک منٹ نہیں ابھی مکمل نہ کیجئے تو ٹھیک ہے القرآن مضافلے اس لئے آپ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں آیات ہیں قرآن کی آیات کو اضافت میں استعمال کیا جا رہا ہے اسی یوں بھی پہچان سکتے نا کہ ال نہیں اور تنمی نہیں اور القرآن مجرور آ رہا ہے یہ مضافلے ہے مجرور ہے علامت جر کی کیا ہے پسرا ہے پسرا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اب بتائیے کہ کتاب کیا ہے یہ ماتوف ہے یا ماتوف علی ہے ماتوف ہے ماتوف علی تو پہلے آیا ہوتا نا آتف تو پہلے والے لفظ پہل احمد مبین صاحب احمد رفیس آیات القرآن مکمل طور پہ کہا جا سکتا ہے پورا جملہ خبر ہے کہ سکتے اس طرح سے بھی کر سکتے لیکن اس طرح زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ہمارے جو کتابیں ہیں مدارس میں ہمارے طریقہ فالو کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پورے جملے کی ترکیب کرتے ہیں وہ اس طرح سے جیسے تلکہ مقتدہ آیات کو کہیں گے کہ مداف ہے القرآن مداف 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 دونوں مل کے خبر بن رہے ہیں لیکن یہ طریقہ اگر ہمارے ہاتھ فالو ہوتا عرب میں یہ نہیں فالو ہوتا اور اس کی وجہ بھی تھی ہے کہ القرآن کیوں نہیں پھر مرکو آرہ اس لیے جو پلین طریقہ اس پہ رہنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہم مرکبات جو ہوں گے مرکب ناقص اس کو ملا کے تبی بھی ترکیب نہیں کریں جو پہلا جز ہوتا ہے کسی بھی مرکب ناقص کا جملے میں جو مین عمل ہے وہ اس کا ہوتا ہے یعنی جو مرکب تصیفی ہے اگر اس میں جو موصوف ہے وہ فائل مفہول خبر مبتدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے صفت کا اراب یا جو فنکشن ہے وہ ایک ہی ہے اس طرح مرکب اضافی میں جو مضاف ہو گا جو پہلا لفظ ہے وہ جملے میں کچھ بھی فنکشن اس کا ہو سکتا ہے اس طرح اگر مرکب بدلی میں جائیں تو مبدل من کا کچھ بھی اراب آ سکتا ہے مرکب عطفی میں جائیں تو مات تو جتنے بھی مرکب ناقص ہیں جو پہلا جز ہے اس کا جملے میں کوئی نہ کوئی پروپر عرابی عمل ہوتا ہے اس کو وہ آسائن کیجئے اور اس کے بعد دوسرے حصے کے بارے میں ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ صفت ہے یا مزاف کے لئے ہے یا بدل یوں آسانی رہتی ہے چونکہ ہر جگہ مرکب کے دونوں جو جو اپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے نا عراب کے دوبار سے جیسے مرکب اضافی ہے تو مزاف کا عراب کچھ اور ہوگا مزاف لے کچھ اور ہوگا ان دونوں کو اکٹھا بریکٹ کر نہیں کہہ سکتے کہ دونوں خبر ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اس میں ایشو آتا ہے اس لئے یہ کیجئے میں آپ کو آج ایک اور چیز ابھی شیئر کرتا ہوں ایک کتاب جو موجم اراب القرآن کے نام سے ویسے آن لائن تو آپ کو مجھ انت سب بتا رہے تو انہوں میں دو تین ریسورس آپ کو بتائیں نہیں باحث قرآن بھی اور فرقان بھی تو بہرحل میں ایک پی ڈی ایف ہے وہ بھی آپ روح 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 یا آپ روح 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 بگر جو موسیقی